بات کریں گے کوئیٹا گلیڈی ایڈر کو لے کر ان کی کیا ایویلیوٹی رہ سکتی ہے کون کون سے پلیئر دستیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوگی ان میں یہ کس کن پلیئروں کے اوپر نظر رکھ سکتی ہے آپ سب کی کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کافی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کیا کوئیٹا گلیڈی ایڈر کے حوالے سے کوئی ویڈیو لے کیا اس میں بتا ہو کس کو ریپلیسمنٹ کے طور پر پک کریں گ اس کے علاوہ کتنی جو پلیئر ہیں نہیں آئیں گے اگر آئیں گے بھی صحیح تو کتنے کھیلیں گے بہت زیادہ بے شمار کمنٹس سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایسیل کے اندر جتنے بھی کرکٹ فین ہیں وہ خالی کوئیٹا گلیڈی ایٹر کو سپورٹ کرتے ہیں باقی ٹیموں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں چلو بھئی ویڈیو آپ کے لیے کے آئے گا ہوں آپ سب کی فرمائش تھی بھرپور فرمائش کے بعد ویڈیو آ چکی ہے کوئیٹا گلی� پہنچتے رہے سب سے پہلے بات کریں کوئیٹا گلیڈی ایٹر کی یہاں پر تو کوئیٹا گلیڈی ایٹر کا جو اسکورڈ ہے وہ کافی زیادہ زبردست جو ہے وہ اسکورڈ ہے ایک بیلنس اسکورڈ جس کو کہتے ہیں کہ وہ زبردست اسکورڈ انہوں نے تیار کیا ہے اس سال اور ان کی جو اویلیبیلیٹی ہے وہ لگ بگ لگ بگ سارے پلیئر جو ہے وہ دستیاب ہوں گے ان کو مطلب کہ انہوں نے جو اسکورڈ چھنا ہے وہ کافی ٹائم یہ پہلے بیٹھے ہوں گے کی درافٹنگ سے کس کے اوپر نظر رکھی جائے جو پورے طریقے سے اویلیبل بھی ہو تو بھائی صاحب انہوں نے جو اسکورڈ چھنا ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ زبردست اسکورڈ چھنا ہے لیکن کافی لوگ کہہ رہے تھے کیا شرفین روڈر فوڈ اویلیبل نہیں ہوگا تو کیا واقعے میں اویلیبل نہیں ہوگا علاقے وارڈ سیپ پر ایک میسج مجھے بجا کر شرفین روڈر فوڈ نہیں آگا ان کی کوئی سیریز ہے آپ بتاؤ آیا گیا ہے نہیں تو بھئی شرفین ر روڈر فوڈ کے حوالے سے ایسے ہے کہ شرفین روڈر فوڈ پورے پی اے سیل کے اندر دستیاب ہوگا پورا پی اے سیل کھلے گیا کوئیٹا گلی ڈیٹر کی طرف سے میڈل آرڈر بیس میں نے اچھا کھلاڑی ہے تو کوئیٹا گلی ڈیٹر کو یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ شرفین روڈر فوڈ جائے گا علاقے شرفین روڈر فوڈ کو اگر پک کیا ہے کوئیٹا نے تو کوئی سوج سمجھ کے کوئیٹا گلی ڈیٹر نے پک ونندو آسا رنگا کا کہ کیا ونندو آسا رنگا پورا پی اے سیل کھیلیں گے یا نہیں کیا ایویلی بریٹی ہے ونندو آسا رنگا کی در حقیقت اگوانستان سے سیریز کھیل نہیں ہے سری لنکا نے اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ آپ کے ونندو آسا رنگا کیپٹن ہے تو تھوڑی بہت پریشانی ہے لیکن ونندو آسا رنگا بھی ایویلیبل رہیں گے وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہے وہ یارہ سے لے کر اکیس تک اوڈ ہیے کھیلیں گے ہسا رنگا بھی ان ٹیم کے اندر شامل ہوں گے اور ٹی ٹوئنٹی تو اینڈ میں تو ہسا رنگا بھی کھیلیں گے ٹی ٹوئنٹی اکیس جو فروری کو ہسا رنگا پورے طریقے سے فارق ہوں گے بائیس یا تئیس فروری کو ہسا رنگا پاکستان پہنچیں گے کوئیٹا گلی ایڈیٹیٹر کو جوائن کریں گے ہسا رنگا تو ہسا رنگا سے بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہسا رنگا جو سف او سف تو بھائی سب ان کی ٹیم سے دو نام پوچھ رہے تھے آپ کے شرفین روڈر فوڈ اور ہی نہیں کہا تھا ہسا رنگا کا کہ ان کی ایویلیویٹی نہیں بن رہی ہے پورے طریقے سے اپنا جو شرفین روڈر فوڈ ہیں وہ پورا پی اے سیل کھیلیں گے اس کے لاؤ ونندو ہسا رنگا بائیس فروری کو جوہے وہ یہاں پر پاکستان پہنچیں گے یعنی کہ صرف ونندو ہسا رنگا جو ہیں وہ ایک مقابلہ ہی آپ کو میس کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کی ریپلیسمنٹ یہ کس طرف جا سکتے ہیں کیونکہ جو دو پلیئر سپلیمنٹری کے جو مزید پک کرنے وہ در حقیقت اس لیے پک کرنے ہوتے کیونکہ کچھ پلیئر نہیں آ پاتے یا کچھ انجری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے چلتے ہوئے ان ٹیم میں لینا جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری پڑ جاتا ہے یعنی کہ بیس کا اسکورٹ جو ہے وہ یہاں پر تیار کرنا پڑتا ہے لیکن اگر کوئٹا کی بات کریں اسکورٹ کو دیکھ کر تو کوئٹا اگر کہیں پر تھوڑی بہت مارک آئے گی نا میرے حساب سے میڈل اوڈر کے اندر مارک آئے گی وہ جو چوتھا یا پانچوہ نمبر ہے وہاں پر مارک آئے گی کیونکہ سرفراز احمد سے تو اب اتنا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گیار پورا میچ جتواز ہے کیونکہ ہر عمر کا بھی فرض ہے اور کچھ پرفومنس بھی ایسی رہتی ہے سرفراز کی کہ پورا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو کئی نہ کئی پر ان کو ایک میڈل اوڈر کے ایک بیس مین کی ضرورت ہے تو میں یہاں پر سمجھتا ہوں ان کی لیے دو چوائز میں نے میڈل اوڈر کے لیے رکھ دی ہیں سب سے پہلی چوائز میں نے رکھی ہے اہدر علی یار اہدر علی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کھلالو لے لو کوئٹا کی کیا پتا اہدر پر نظر پڑ سک رکھتی ہے کیونکہ دیکھو یہ اوپننگ پر کسی کو بھی پک نہیں کریں گے آپ کہنا کہ اہر اوپننگ کے لیے یا احمد شہداد یا شرجیل کو پک نہیں کریں گے یہ کیونکہ ان کے پاس تین تین چار چار اوپنر موجود ہیں ویل سمیت موجود ہیں اس کے علاوہ جیسن روئے اس کے علاوہ خواجہ نافے موجود ہیں ایک آدھ اور اوپننر ساؤ ساؤ شکیل چار اوپنر ان کے پاس موجود ہیں تو ان کو اوپن کی ضرورت نہیں کیا کسی کے لیے اوپر ایک اوپن بیسمن پکڑیں ان کے پاس پہلے سے اوپن کے لیے چار بندیں موجود ہیں تو سو جنہائے شرجیل کو پک کریں گے نا احمد شہداد کو پک کریں گے کیا پتہ ففٹی پرسنٹ ہے کہ ہیدر علی کو یہاں سے پک کر لیں اور دوسرا نام جو ہمار پاس آ رہا ہے میڈل اور میں تگڑا کھیل سکتا ہے وہ ہے فیبیان علی بولنگ آل راؤنڈر ایک آل راؤنڈر بھی مل جائے گا ایک زبردست جو ہے وہ بیسمن بھی ان کو مل جائے گا آل راؤنڈر کے طور پر اگر کوئی ٹپک کرنا چاہے تو اس کے علاوہ فاس بولر ڈوین پٹوریس اس کے علاوہ آل راؤنڈر بین کٹنگ دیکھو بین کٹنگ میں بین کٹنگ کو کسی نے بھی پک نہیں کیا تو کیا پتہ یہ ویسے بھی بین کٹنگ لوگ کیٹا گری میں شامل تھے تو کہیں نہ کہیں پر ان کی نظر پڑ سکتی ہے بین کٹنگ کے اوپر یہ ان پلیئروں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ سکتی ہے کوئی ٹا آپ کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ اور بھی پلیئر بتا سکتے لیکن میرے حساب سے یہ پلیئر ایوریج کے ہیں یہ پک بنتے بھی کیونکہ جو ٹیم کا بیننس ہوتا ہے نہیں کہ جو پیسے خرچ کرنے ہوتے وہ اس سے صاف سے دیکھا جا تو کوئی ٹا ان پلیئروں کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے کہیں نہ کہیں پر اور دوسری بات یہ کہ آپ کمیٹس میں اپنا بھی جو وہ اندیا دیا کریں کیا رہی اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ کمیٹس آپ کے میں پہلے ہمیشہ آگے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں ویڈیو بناتا ہوں یہ میری عادت ہے آخری اور تیسری بات رہ گئی وہ رہ گئی شرڈ کی کیا کوئی شرڈ وغیرہ نہیں آئے گی کیا چکر ہے تو میں آپ کو بتا دوں کوئی شرڈ ضرور نہیں آئے گی لیکن کوئی شرڈ پہنے گی صرف اور صرف جو ان کے سلور اور اس کے علاوہ گولڈن کلر کے جو مینرز لگے ہوتے ہیں شرڈ کے اوپر ان کو جو تھوڑا بہت چینج کیا جائے گا اور کیا پتا کلرنگ کے اندر جو تھوڑا بہت بلیک سٹوک لے کے آ جائے کیونکہ اوپر جو رہ گا وہ پرپر رہ گا اس کے بعد شرڈ میں کیا پتا تھوڑا بہت بلیک سٹوک لے کر آ جائے جس سے شرڈ کی خوبصورتی زیادہ مزید بڑے لیکن لائٹ پنگ اگر کوئٹا گلیڈیٹر پہنے تو کافی زیادہ بہتر لگی لیکن دیکھو کوئٹا ابھی تک تو شرڈ چینج کرنے کا نہیں کا ہے لیکن کوئٹا گلیڈیٹر شرڈ ضرور چینج کرے گی اور کرنی بھی چاہیے کوئٹا شرڈ کرے گی بلیک اور آپ کی پرپر کلر میں کوئٹا کی شرڈ رہنے والی یہ تین اپ ڈیٹ کوئٹا گلیڈیٹر کی میں نے آپ کو دی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انتظار اسی طرح سے دیکھو میں نہیں بنا پاتا ہوں کیونکہ جو چیز اگر میرے سامنے نہیں ہوتی حالکہ میں روزی بنا دوں ہر ٹیم کے اوپر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہمارے سامنے ہو سچی ریپورٹ اس کے اوپر بنائی جائے پھر آپ کے سامنے جو وہ ریپورٹ رکھی جائے ایسے جھوٹ بول کے جو وہ تھوڑا بہت بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آگے چل کے اس چیز سے کافی زیادہ پریشانیاں پہنچتے تو اس لیے جو سچی خبر ہوتی ہے اس کے اوپر جو بات کری جائے پھر مزہ بھی آتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی برا نہ لگے کیونکہ کافی لوگ برا ہی منا جاتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں کوئی لوگ ہیں یوٹیوب کے اوپر کافی جھوٹی خبریں دیتے ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ خبر بھلے لیٹ پہنچاؤں لیکن ہو اس کے اوپر پورا کام کیا ہو میں نے پھر اس کے بعد وہ ویڈیو بناؤں پھر آپ تک جو وہ خبر پہنچاؤں